پروگرام عدے مقابل میں خوشحامدید میں ہوں ربی ایسن امیر ساتھ موجود ہیں روف کلاسٹرہ اور آج کے پروگرام میں جن ٹاپکس میں ہم بات کریں گے سے سب سے پہلے سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو نوے دن میں الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم کی پی گورنر کا الیکشن تاریخ نہ دینا آئینی خلاف ورزی قرار وفاق نے نظرسانی اپیل دائر نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اداروں میں ٹکراؤ کا خطرہ بڑھ گیا الیکشن کمیشن کا بڑا امتحان شروع عمران خان نے جیل بھرو تاریخ ختم ہفتے سے الیکشن مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا سیاسی ٹکراؤ میں کیا معاشی ٹھہراؤ آ سکے گا اس کے علاوہ بات کریں گے سانیہ اٹلی کے بعد ایک اور بڑا سانیہ درجن و پاکستانی نوجوان جابا حق انٹرناشن مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی کوئٹا کی معروف کھلاڑی شاہدہ رضا بھی جان کی وازیہار گئیں سیکیورٹی دار انسانی سمنگلرز پر کیوں ہاتھ نہیں ڈال سکے پاکستان میں نوجوان طبقہ غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے پر مجبور کیوں ہے یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ ایران گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل نہ کرنے کے سنگین نتائج کا خطرہ اٹھارہ عرب ڈالرز جرمانے کی تلوار لٹکنے لگی خرچ نہ ہونے کا انکشاف مفت پیٹرول پر چڑھنے والی ڈیڑھ لاکھ سرکاری گاڑیوں کا فیول بند کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ججز جرنیلز کو ملنے والی مراعات کبھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا پی اے سی میں کیا کیا اہم انکشافات ہوئے اس کے پر بات کریں گے آج کی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنکر پرسن جن کے ساتھ ہم دسکشن کریں گے جو آج کی یہ تاریخی ایک بہت امپورٹنٹ ججمنٹ آئی ہے اس کے اوپر سینئر آنکر پرسن منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم مونیب صاحب ویسے تو سوال بہت سارے ہیں لیکن جو سب سے پہلا اور اہم سوال یہ ہے کہ آج یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ ٹائم پر یہ فیصلہ آیا ہے جبکہ ایک کرائیسس جیسی صورتحال ہے اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں بہت چکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اگر ہم کرائیسس کی بات کرتے ہیں تو میرے نزدیک کرائیسس کم نہیں ہوا بلکہ بدقسمتی سے مزید بڑھ گیا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن میں آج سارا دن یہی کہتا رہا کہ ایک نہائیتی غیر متنازع معاملہ جس کے اندر کوئی متنازع سرے سے ہے ہی نہیں اس کو جس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہائیت متنازع ہے اور اس نے بہت زیادہ اور جو کنٹرویسیز ہیں ان کو جرم دے دیا ہے اور ہمارے ملک میں بدقسمت رجعان یہ بھی رہا ہے کہ ویسے عدالتوں کے فیصلوں سے خاص طور پر عالی عدالتوں کے فیصلوں سے مسائل کا حل نکلتا ہے یہاں وہ کرائیسس کی کرائیسس کو نہ صرف کریٹ کرتے ہیں بلکہ سیچویشن کو ایکسیسر بیٹ کر دیتے ہیں یعنی وزید خراب کر دیتے ہیں آج کے فیصلے سے جو ایک بدقسمت پہلو سامنے آیا وہ یہ سا کہ پہلے تو اشاروں کے ناروں میں بات ہوتی تھی کہ ہمارے ملک کی عالی عدالت سب سے بڑی عدالت ایپکس کورٹ کے اندر ڈیویجن ہے لیکن وہ ڈیویجن شاید اتنی دسٹنکٹ نہیں تھی اب میں سوچتا ہوں کہ ڈیویجن بہت زیادہ ڈسٹنکٹ ہوگی ہے اور اگر کوئی ہم خیال گروپ یا ہم خیال بنچز کا یا جج ساہبان کا ذکر پہلے اشاروں کے ناروں میں ہوتا تھا ہم اسکم آج اور اس پوری کاروائی کے بعد دو تین دن کی یہ بات اس پہ مہر سب سے ہو گئی ہے کہ ہمارے ملک کی عالی عدلیہ کے اندر ایٹی ہائیس لیول ایک ڈیویجن موجود ہے اور اس حد تک موجود ہے کہ اپنے سینئر پیوری جج کو بھی اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے میرے نرزیق تو اگر ہم بغیر سپیسپکس میں جائے اگر اس فیصلے کے بارے میں بات کروں تو یہ ایک اور بدقسمت فیصلہ ہے جو کہ سپریم فورٹ کے نتیجے میں سپریم فورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ہمارے ساتھ میں آیا یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ ایک ایسا معاملہ جس کو شاید سری طول نہیں ملنی چاہیے آئین بڑا واضح ہے کہ نوے دن کے اندر انتخاب ہونا ہے دیکھئے اگر انتخاب نہیں ہو سکتا نوے دن کے اندر جو تعمیلیں حکومت پیش کرتی رہی ہے کہ جی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جی فنڈنگ کا مسئلہ ہے ہمارے پرسنیل کا مسئلہ ہے ریٹرننگ افتران کی فرامی کا مسئلہ ہے اس طرح کے جو مسائل ہیں کمیت کا محکوبتی وہ کلا کی جانب سے تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہاں ڈی جی لاؤ نے شاید سیلیکشن کمیشن کی ضرورت پرنش کی ہے لیکن عزالت نے جو چیزیں آئین میں لکھی ہوئی تھی ان کو ری پروڈیوز کیا ہے لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ کام شاید درست ہے لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ نہایت مدراندہ ہے مریب صاحب یہ بتائیے کہ جو بہت امپورٹن چیز جو آج بھی پورا دن بحث جس پہ ہوتی رہی اس فیصلے کو آپ ریڈ کیسے کر رہے ہیں it's a 3-2 ججمنٹ اور it's 4-3 ججمنٹ جو انٹرپیٹیشن فیصلے کے آپریٹر پارٹی کی جاری ہے حکومت کی جانے سے میرے بہت محترم ہیں مارت صاحب بھی اور جو منصور عوان صاحب ہے مسلمی جو ان کے وقیل بہت سیرے وقیل ہیں بڑے پائک کے وقیل ہیں لائک لوگ ہیں مزور عوان صاحب بہت لائک وقیل ہیں میری ان سے بھی دسکرشن ہوئی لیکن دیکھیں اگر میں اس سے فیصلے کو پڑھو جو کہ میری عادت ہے فیصلے کو پڑھ لینا اب جی جب موقع ملا میں نے اس فیصلے کو پڑھا تو اس کی اندر بڑا واضح ہے کہ یہ ایک 3-2 ججمنٹ ہے آپ اگر ایسے کرنا چاہیں کہ آپ کہیں گی کہ اس معاملے کے اندر judicial orders نکلے ہیں تین اور وہ 2 پلس 2 آپ اس کو ایسے آپس میں ملائیں گے تو ٹھیک آپ اپنی سیاسی کنزمشن کے لیے یہ کر لیجئے لیکن ویسے یہ بات بڑا واضح ہے کہ میرے نزدیک یہ میں سمجھ رہا ہوں اور میرے خال میں میرے سے کچھ اور پاکستان کے جو جیئیت وہ کلایا وہ بھی اگری کرتے ہیں کہ آج کی ججمنٹ ایک 3-2 کی ججمنٹ ہے اس میں دو ڈیسنٹنگ ویوز سامنے آئے ہیں جو کہ بہت ڈیمننگ ہے سپریم کورٹ کے لیے خود جو دو اور معزز جیت صاحبان سے جنہوں نے ڈیسنٹنگ نوٹ دیا تھا نوٹ دیا تھا پہلے دعیس تاریخ کے فیصلے میں ان کا اپینین بھی اپنی جگہ موجود ہے that is part of the record it is not part of the judgment that is part of the record of the case important بات ایک اور بھی ہے عدالت نے خود تحریر کیا ہے اس فیصلے کے اندر کہ یہ جب نور اکنی بینچ تھا دو ججز دو ججز پیوان ریسک ریکیوز کر گئے دو ججز پیوان نے اپنا معاملہ سپریم کورٹ کی تیو جسٹس پر چھوڑ دیا اور اپنا نوٹ دے دیا تیو جسٹس صاحب نے انہیں نکال دیا بہت بینٹ میں شامل نہیں کیا تو پھر جو باقی پانچ ججز رہ گئے تو لفظ ریکنسٹیوٹ لکھا ہوا ہے کہ پانچ ممبر بینچ سے بنا ریکنسٹیوٹ ہوا تو جب بینچ پانچ ممبر ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چار تین کی ججمیٹ ہے کیونکہ جس بینچ نے فیصلہ سنایا ہے وہ تو پانچ ممبر بینچ تھا اس کے اندر پانچ ججز ججز سائے بانتے ہیں ہاں ان کی اپنین کتنی فریکچرڈ ہے ان کی اپنین میں کہ کون کون سے کانونی سکم ہے وہ کیونکہ اب ایک آپ کے اپنی ایک راہ ہے جس کی ایک اس کا احترام کیا جاتا ہے جو بات آپ کو سمجھ آ رہے ہیں کیونکہ آپ خود بھی لا پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے لا سٹوڈنٹ ہے انکر بھی ہیں اور بڑے اس سے عرصے سے آپ یہ ہماری فیلڈ میں بھی ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھری ٹو کا فیصلہ ہے تو آزم تارر صاحب لا منسٹر ہیں بڑا نام ہے لا کے حوالے سے وہ کیوں اس کو تھری ٹو نہیں سمجھتے اور وہی ہمیں مطلب وہاں سیگنل آ رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کر رہیں گے اور کونہ کوئی ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کو ڈیفر کیے رکھیں گے عرصہ صاحب آپ کہ جربہ ہے وہ مجھ سے کئی زیادہ ہے اور آپ نے جو ریشہ دوانیاں ہیں سیاست کی ان سے بہت بھی بات کے پر دیکھیں صرف ایسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بڑا وکیل ہونا جب کوئی وہ بریف ہولڈ کر لیتا ہے اور کسی سیاسی دماعت کا بریف ہولڈ کرنا وہ کر لیتا ہے تو اس کا اپنینن باعث ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط بات ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے کلائنٹ کا کیس آگے لے کے جانا ہوتا ہے اور اس کو بتانا ہوتا ہے کہ جی میرا موقف ہے وہی درست ہے لیکن جو آزم نزید صاحب دیاری بات ہے وہ وفاقی وزیر قانون ہے تو ان کا اپنینن بھی وفاقی وزیر کا ہی ہوگا وزیر قانون کا ان کی رائے کا احسرام ہے میرے بہت محترم ہے لیکن میں آج کر رہا ہوں کہ جی اس کے اندر ایک تو سپریم پورٹ نے خود گنجائش چھوڑ دی ہے آپ نے بخوبی پڑا ہوگا کہ کمس کم پجاب کی حوالے سے انہوں نے لکھا کہ کیونکہ نوے دن کے اندر پہلے ڈیلے ہو چکا نوے دن کے اندر اگر الیکشن کرانا ممکن نہیں ہو رہا تو پھر آپ بیرسٹ منموم ڈیوییشن جو ہے وہ کریں گے جو بیرسٹ منموم ڈیوییشن ہے اس سے آپ کیا نکانیں گے آپ اسے کیا ڈیوز کرتے ہیں that is subject to interpretation اب آپ یہ دیکھئے کہ بیرسٹ منموم ڈیوییشن جو ہے نوے دن سے that could be پارچ دن that could be پیس دن that could be سکسٹی ڈیز that could be نائنٹی ڈیز پھر وہ تو اس کے اوپر ہے نا کہ آپ الیکشن کمیشن کیا وجہ دیتا ہے اور اگر آپ جس معاملے کو سپریم کورٹ نے پارچلی درست قرار دیا ہے یعنی صدر مبلکت نے جو خیبر پختورخا کے حوالے سے اور پڑھات کے حوالے سے الیکشن کی تاریخ دی انہوں نے پارچلی سے درست کہا ہے تو جس ایکس کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا section 58 ہے وہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے جی صدر صاحب نے تاریخ دے دی لیکن section 58 پھر یہ بنجائش دیتا ہے election commission کو کہ اگر election commission چاہے اور ایسے حالات ہو تو وہ صدر کو انفارم کر کے election schedule یا election program تبدیل کا سلسلہ ہے اب دیکھیں یہ space تو create ہو گئی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ میری understanding اور میری apprehension بھی ہے کم اتکم پنجاب کے اندر نوے دن کے اندر انتخابات نہیں ہونے جا رہے اور وفاق اس کی تشریح کے لیے کیونکہ یہ جیسے قانون کی زبان میں ہم کہتے ہیں the order is sufficiently vague کیونکہ this order is اس کو initiator net بھونے انداز سے بتا دے ترام کیا گیا جن دو جج ساہبان کے نوٹ پر یہ اس کو دو نوٹس لیا گیا وہ نہاید بھونڈا تھا کیونکہ معاملہ کچھ اور سونا جا رہا تھا دوسری بات روکراسہ صاحب یہ بھی سنیے کہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ پینما کے اندر سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ایک ملک کے فرائم نشٹر کو اور بات نے کہا نیچے بانٹرنگ جائد کے نیچے آپ نیچے فرائل کورٹ نینے اس حساب عدالت میں فرائل کروانے تو کہاں کا انصاف ہوا یہاں جو معاملات ہائی کوچ میں پینڈنگ تھے آپ نے ایک سرے سے ایک اپیلٹ پھورے بھی اڑا دیا آپ نے خود ہی اس کو اڑا دیا اور کسی کے پاس اپیل کی گنجائش نہیں رہی ریویو کا سکوپ تو بیسی بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے تو آپ نے تو اڑا کے رکھ دیا یعنی کہ اگر کوئی افیل کرنا بھی چاہے تو اس کے پاس گنجائشی کوئی نہیں ہے اب ایسی صورتحال میں اگر اس کیسی طور پر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی حکومت کیا کرے گی وہ ایسے ہی لوپ ہولز نکالے گی لکوناز نکالے گی اس جانجمنٹ کے اندر سے اور اپنے کیس پر پیزنٹ کرے گی آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے جو آپ نے بڑا ایک ایک ٹیکنیکل نکتہ اس میں سے پکڑا ہے اور اس کی جس طرح آپ نے بڑے خسروت ایکسپلینیشن کی ہے وہ ہے اس میں منیمم ڈیوییشن کی جو بات کی وہ تو پھر ایک طرح کہ لوز بال ہے کہ اپنی اپنی ڈیفنیشن ہے تین دن تیس دن تین مہینے جیسے آپ نے بات کی ہے تو معاملہ پھر آپ کو لگ رہا ہے دوبارہ کورٹ میں جائے گا اس کی اس کی ڈیفنیشن کے لئے حکومت تو کہے گا الیکشن کمیشن کہے گا کہ آپ کے ہماری تو یہ ہے کہ نوے دن لگیں گے ابھی انہوں نے یہاں پہ آپ پتے بردوں شماری شروع کر دی ہے اور بہت سارے اعتراضات جو بتا ابھی رہے تھے آپ کے فانٹس نہیں ہے سیکورٹی نہیں ہے بلا بلا تو منیمم ڈیوریشن کا لکھ کے تو آپ کے خیال ہے کہ حکومت اس سے فیدہ اٹھانا چاہے گی بلکل اٹھائے گی الیکشن کمیشن کے پاس بھی یہ ایک سفیشنٹی ایک سپیس مل جاتی ہے نا آپ کو کسی آرڈر سے کسی عدالت کے فیصلے سے وہ آپشن تو مل گئی ہے اب الیکشن کمیشن اس کے اوپر کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہمارے نزدیک میں اور آپ اس پر اطراض کرتے ہیں ارکران صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو انہوے دن کے اندر کرا رہا ہے چلو ایک سو پانچ دن میں کرا دو ایک سو بیس دن میں کروا دو یہ کیا کر رہے ہو وہ ان کے نزدیک اگر ہو تو میرے سپنیمم کورٹ بھی ہم چھ مینے اور نہیں کروا سکتے کون چیلنج کرے گا اسے جاگے بولہ دوبارہ کٹیمٹ میں کو جائے گا سپریم کورٹ میں وہاں الیکشن کمیشن کہے گا یہ 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 وہ جواد ہیں ہم نہیں کروا سکتے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس سینسس ہو رہا ہے ڈیلیمٹیشن نہیں آنی ہے ریزلٹ کمپائل ہونے ہیں سینسس کے تو ہم کیسے انتخاب کروا دیں اب سم اپ ڈی لوجکس اور آرگومنٹ جات می بھی پریزنٹڈ بائی الیکشن کمیشن بے بھی ویری سٹرونگ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلکل ہی وہ ہر چیز فارہ ہوگی کہ مران حالدہ نے تو الیکشن کمیشن کو ویسی رگڑ دی گیا نا لیکن اگر میں سکندر ستان راجہ کو جانتا ہوں جتنا میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو کوئی کہے گی بس تھی کہ آپ نے ہماری لکیر کے پیچھے لکیر ڈالی ہے ایسا نہیں ہے ان کے پاس بھی بڑی سٹرونگ ریزنڈ ہے کہ اگر ہم منیم سوری بات کاٹ رہا ہوں یہ اس پہ الیکشن کمیشن پہ توہینی عدالت لگ سکتی ہے جیسے پریزنڈ کو ملی ہوئی ہے گورنرز کو ملی ہوئی ہے یہ بھی جو جو جوڈیشل ایک احدہ ہے کانسٹوشنل اینی احدہ ہے یہ جو چیف الیکشن کمیشن آئین کیا کہتا ہے کہ ان پہ لگ سکتی ہے اگر سپریم کورٹ ان کو ٹرائل کرنا چاہے یا ان کو سمان کرے کنٹیمٹ میں کہ آپ نے ہمارے آڈرز پر امپلیمنٹیشن نہیں کیا یا ان کے پاس بھی اگر وہی امینٹی ہے جو گورنر اور صدر کے پاس ہے دیکھئے الیکشن بڑا بڑا انٹیلیجن سوال ہے الیکشن کمیشن بھی الیکشن کمیشنر کا جو آفیس ہے وہ کونسٹیوشنل آفیس ہے روکلاسہ صاحب آپ کو بھی یہ بتا ہوگا الیکشن کمیشنر کی جو ریموول ہے تیف الیکشن کمیشنر کی وہ بھی وہ ہے جو سپریم کورٹ کے جان جو رائی کورٹ کے جان کی ریموول کا پرسل لینا یعنی سپریم نیوٹیشنل کاؤنسل سے ریموول کرتی ہے تو ایسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایسے پہندے سکتے ہیں آپ اس کے خلاف ایسے پہندے سکتے ہیں وہ تو کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے یہ ہمارے سامنے ورکی ہے we are not we are a constitutional body but we don't have an executive force we are heavily dependent on the government functionaries on the government department so far this has been provided to us ہمیں یہ ملا ہے یہ بھی ملنا ہے government یہ کہے گے ہمارے IMF ہمارے اوپر روز ہمارے پیٹروز باگ وہ منٹر کر رہے ہیں ہمارے اوپر بل ٹائٹلنگ ہو رہی ہے ہم ابھی نہیں نہیں کروا سکتے الیکشن میں ایک بات کہہ رہا ہوں نیسہ ویلی پیش کر نہیں ہے آپ سپریم پولڈر ہیں کوئی نرو جنڈمنٹ تو ہے نہیں وہ بھی اگر ہو جائے کہ یہ عمل درامت کیس ایک اور شروع کروا دیں ایک نرو کیس تھا پھر ایک آپ یاد ہوگا کہ ایک نرو عمل درامت کیس تھا ہمارے فیصلے پر عمل درامت ہو but that is a very lengthy procedure روکراسہ صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جلانی صاحب کی ڈسکوالیوٹیشن بڑے عصے بعد میں جا کے ہوئی دو تیر میں نے لگیا اچھا آپ نے بھی بات کی یہ بینچ میں ڈوین ہے یہ ہمیں بڑے عصے بعد نظر ہے افتخار چودری صاحب نے بڑا ٹائٹ گریپ کے ساتھ اس کو انہوں نے بینچ کو چلایا ڈسینڈ کی کوئی وہاں پہ کجائش نہیں تھی بعد میں بھی ہم نے دیکھا دو چار جو ججز درمیان میں ہیں اس میں تصدر جلانی صاحب تھے ناسو ملک صاحب تھے وغیرہ تو بھی نہیں رہا ایون ایون وہ ساکر مصار صاحب سے پہلے ہم نے دیکھا یا بعد مصاری کہ اس وقت بھی تھوڑی سی ہمیں ڈسینڈ نظر آئی تھی اس میں خوصہ صاحب میں اور یہ جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب نے اب تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ کھول کر بڑی شارپ اور ویری ڈسٹرپنگ الارمین آپ کو لگ رہا ہے تلقہ ٹھیک نہیں ہے ایون ایون جونئر ججز جو ہیں انہوں نے بھی اپنے انہوں نے کومنٹس اور انہوں نے اپنے ڈسینڈ کی اپنے آپ کو بینچ سے ہٹا لیا ہے اسی کیس میں لگ رہی ہے اس طرح کہ چیزیں انٹسٹر میں حکومت کو کوشش کرے گی اس گائپ سے یہ فائدہ اٹھانے کی کہ بینچ کو ایک دوسر خلاف استعمال کیا جائے سر یہ کام شروع ہو چکا ہے آپ کازی فائز سینئر پر انہیں جج ہے نیکسٹ ان لائن ہے ان کی جانب سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور جس طرح انہوں نے جو انہوں نے راسترز پر اطراز کیا ہے اور چیزوں پر اطراز کیا ہے آپ کو کیا لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملے کا آغاز ہو چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو خلجی آرف حسین صاحب جواد اتفاڑا صاحب اور آپ کو یاد دو گا اتفاہ چوہدری صاحب یہ ایک ہم خیال بینچ تھا یہی کیسز سنا کرتے تھے پیپل پارٹی کے دور میں اور یہی سے فیصلے آتے تھے بدقسمت روجان یہ ہے کہ وہ ہم خیال بینچ آج بھی اگزیسٹ کرتے ہیں موجہد صاحبان مختلف ہے لیکن صاحب دیکھئے وہ سینئر پیونے جج کو اپنے ساتھ بٹھانا نہیں چاہتے جوڈیشن کمیشن کی پرسیڈنگ کے اندر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اور ہمیں کون سا ایویڈنس چاہیے روکہ سا صاحب صدی اللہ علیہ وسلم جس کے ہمیں یہ ظاہر ہو کہ سپریم کورٹ کے اندر all is not well in fact بہت بہت سے مسائل ہیں اور اگر ایف ایکس کورٹ کے اندر یہ مسائل ہیں تو آپ پروپرائٹری کیسے دے سکتے ہیں جو کہ آپ باقی لوگوں اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ یہ ملک میں functional democracy ہونی چاہیے جیسی جماعتوں میں آئین کی پاسداری اور ضبوریت ہونی چاہیے اگر سپریم کورٹ جو کہ ایف ایکس کورٹ ہیں وہاں کے honorable chief justice اپنے senior judge کو اپنے ساتھ مٹھانا پسند نہیں کرتے اور ان کو کوئی خاص نویت کے cases بھی نہیں لیے جاتے تو اس کی کیا وجہ ہے پھر منیب ایک اور پتہ یہ گا کہ وہ جن judges نے honorable judges نے اپنے آپ کو اس بینچ سے ہٹا لیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو رہنا چاہیے تھا جس سے منصور علی شاہ صاحب نے descend بھی کیا نوٹ بھی لکھا لیکن بینچ کا حصہ رہے تو جن نے انہوں judges نے خود کو پیچھے کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج ان کو بھی احساس ہو رہا ہوگا حکومت کو بھی ہو رہا ہوگا ان کو موجود ہونا چاہیے تھا بینچ میں تو شاید ججمنٹ مختلف آتی ان کی discretion تھی انہوں نے صلاحی نوٹ دیا لیکن انہوں نے اپنا میرے حال میں رہنے کا جو استحقاق صاحب نے دیا چیف جسس صاحب کو جانتا کہ مجھے یاد ہے جو شرف ایک جج کا تھا وہ اتر منیلا صاحب نے لکھا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو رکھیں نہیں تو نہ رکھیں نہ رکھیں لیکن وہ دوسرے جسس صاحب بھی شاید میرے حال میں یا وہ خود چلے گئے یا اتر صاحب نے تو خیر اپنا استحقاق دے دیا چیف جسس صاحب کو چیف جسس صاحب نے انہوں نے نہیں رکھا پر بینچ کے اندر گو کے رکھنا چاہیے تھا اگر رکھتے تو دیکھئے میں کسی کے اوپر یہاں یہ الزام تراشی نہیں ہوگی لیکن کیا آپ کو یہ نہیں لگتا رہو کراسل صاحب کہ عزت معافی چیف جسس صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ تین ججس صاحبان آلیڈی اپنی جو اپینین ہے اس کا اظہار کر چکے اور اگر یہ بینچ میں ہوئے تو یہ ٹائے ہو جائے گا یا ممکن ہے جو میرا ویو ہے اور میرے برادر جلیز جو ان کے خام خیال ہیں ان سے مختلف ویو آئے گا اور یہ معاملہ ڈیسنٹ میں چلا جائے گا اس کا ایک وہ دومنیٹس سر حکومت کیوں خوفزد ہے یہ الیکشن کرانے سے اگر سپریم کورڈ نے آرڈرز کی ہیں جیس صاحب یہ فیصلہ ہے حکومت کیوں ڈری ہوئی ہے کیوں نہیں الیکشن کرانا چاہتے پھر کیوں دوبارہ ایک نئے کریسز کی طرف جا رہے وہ اس کو کریسز ختم بھی تو کر سکتے الیکشن کروا کے سر بڑی سیمپل بات ہے اس وقت پری ڈی ایم کی حکومت ہے سب سے بڑی جماعت ہے اس کا سیاسی کیپٹیل پورے طریقے سے اگزاوسٹ ہو چکتا ہے میاں نوازشریف صاحب ابھی تک واپس نشیف نہیں لائے مریم نوازشریف صاحبہ کا جو بیانیہ ہے بہت انگلیش میں کہا جاتا ہے کہ you have to bend کہ وہ آپ کے لئے ووٹ کرے تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی تک حکومت اس لیے استخائف ہے کہ امران خان صاحب کو تو پاپولارٹی بھی ہے سب کچھ ہے اور وہ اگر آئے تو دوبارہ انتخاب جیس جائیں گے اس لیے شاید یہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کو جس حد تک آئیٹ رستے بند لگ رہے ہیں تو جائیں الیکشن میں جو انہوں نے گولی اکتوبر میں کھانی ہے تو پھر ابھی کھالیں مارچ اپریل میں کھالیں سر جنہ الیکشن کروا لیں ساتھ میں چلے جائیں نہیں وہ یہ بگر یہ اتنا آسان ہو میرے اور آپ کے لیے تو ہے کیونکہ ہمارا سٹیک پہ کچھ نہیں ہے ان کا شاید بہت کچھ سٹیک پہ ہے اس لیے ان کو یہ لگ لی کے پاس ایک اور بڑا سانیہ سامنے آئے جس میں ہمارا ایک ایس شاہدہ رضا صاحبہ جان کی بازی ہار گئی اس کی کیا بیگراؤنڈ ہے شاہدہ رضا صاحبہ ان کے بیگراؤنڈ کے پر بات کریں گے بیورو چیف کوئٹا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اس بریک صاحبہ ایک افسوسناک واقعہ ایک افسوسناک حادثہ جس کے نتیجے میں شاہدہ رضا ہماری ایک ایس ہماری ایک پلئر اور مختلف جو چیمپین شپ ہیں اس میں وہ ہمیں ریپریزنٹ کرتی رہی ہیں وہ جہاں بہاق ہو گئیں ان کا تھوڑا سر بیک گراؤنڈ کی بارے باتائے پاکستان بھی گئی ہے ہزار کی سکھ چیمپین باتائے دوبارہ ان کو کھلے آرہے کہ آرہ 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 اس دور آرہ انہوں نے مختلف جیتے اور اپنا اقنام بنایا اور کھلتی رہی لیکن اس کے بعد ان کے حالے سے یہ ہی ہے کہ ان کی شاہدی ہو گئی شاہدی ہونے کے بعد جو ہے ہزارہ آرہ ان کے علاقے میں چلی گئی لیکن اس کے بعد کچھ آرہ آرہ انہیں دوبارہ سے مریعہ آرہ 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 چونکہ وہ موجودہ پیئر ہی اور مختلف ایجنس دیتے ہیں انہوں اپنے پرفارمنس بغیر دیتی رہی لیکن بہترین مستقبل کے خاطر اچھی مستقبل کے لیے انہوں کوشی کی کہ وہ اپنے مجھ سے جو ہے اور غیر ملک میں جائیں اور وہ پر جا کریں کہ اپنے جو بہتر بہتر انہوں بہن بھائیں ہیں ان کے لیے مستقبل کا سوچ سکیں تو اسی سوچ کو لے جب وہ یہاں سے گئی تو اس حادثے کا شکار ہوں اور جس بعد اب ان کی بہن سے میری بات ہوئی تو ان کی بہن کہ 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 اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی ہیں لیکن اب تک پاکستان دانے کے حوالے بڑا مطلب جیسے آپ پروفائل بیک گرونڈ بتا رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لئے بہت بڑا صدمہ خاتون کا ہم پہلی دفعہ سن رہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا جنہوں نے پاکستان سے اس طریقے سے جانے کی کوشش کی ہو پہلے تو ہم سنتے تھے جہاں سے نوجوان بچے جاتے تھے اٹیمٹ کرتے تھے کچھ کامیاب کچھ بچارے جو بھی ہوتا تھا تو اس پہ لیگلی طور پر بھی تو کر سکتی تھی جو ان کو پروفائل تھا وہ امیگریشن اپلائی کر سکتی تھی ان کو مل سکتی تھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں شاید ان کو تھریٹس بھی تھیں کوئی دھمکیاں بھی تھیں کیوں انہوں نے اس کو راستہ لیا نوینگ لی کہ ایک بڑا اس پہ ٹف ہے خواتین کے لئے جانا اس طریقے سے میرا پہلی تفہ ہم یہ سن رہے ہیں کوئی اس کا بھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے یہ روٹ کیوں لیا انہوں نے لیگل طریقے سے مگریشن کیوں نہیں اپنائی تیار نہیں ہے کہ آئیہ شہدہ جو ہیں ان کا کوشنافتی کار بنا را تھا ان کے پاس اس حبود سے اور چیزیں مجھوک کی کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے دار کا مہینی انہوں نے رہتا سیاستیا یا ان کے پاس ایسا اشنافتی کاری بھی ایسا کار موجود نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں بہار جانے میں مشکل کا سامنا تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بلوچوستان نے ہزارہ کمیونٹی سے حالت اپنے والی لوگوں کو جو ہے وہ جشت گردی کا نشانہ بنایا جاتے ہیں انہیں مصرح مواقعوں پر جہردت رہے سب ہی سامنا تھا اور بڑی تعداد ہزارہ کمیونٹی کی ان کے جو والدارن ہیں وہ سب سے فروشی کا تاتھ کرتے ہیں یا پھر مہنت مزدوری کرتے ہیں تو ایسی صورتہ حاضر اگر ان کی بیٹیاں جب بیٹے جو ہیں وہ باہر نکھلتے ہیں اور سپورٹ کی دنیا میں اپنا نام بناتے ہیں تو وہ ایک ہب تک ہوتا ہے اور جب ان کی ایک خطہ ہوتی ہے یا ایس جی طریب آ جاتی ہے بلاتے کی طرف تو اس کے بعد ان کے لئے کوئی راستہ نظر نہیں آتا جب تک وہ سپورٹ کی ساتھ منسلک ہوتے ہیں تب تک تو اپنے مستدر کو اچھا ہے دیکھ رہے ہو گئے لیکن اس کے بعد آنے والے کے دن ہیں وہ ان کو جو مشکل نظر آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ پوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے آسٹیلیا یا موڑک کی کسی بھی ملک میں جا کر وہاں پر پناہ لینے اور اس کے بعد وہاں پر جا کر پناہیں اور جس طرح سے بڑی تعداد ہم نے دیکھا کہ آسٹیلیا میں آباد ہے یورپین ممالک میں ان کی آباد ہے اور وہاں پر رہ کر نہ صرف ہی کہ موکریاں کرتے ہیں تو وہاں پر کوئٹا میں ان کے مسکر کیا گیا ہے تو دنیا کے بہت سارے ملک جو سمپیتھیک ہیں وہ تو ان کو ویزے دیتے ہیں ان کو بلاتے ہیں ان کے لئے انہوں نے کوٹے رکھے ہوئے ہیں ان کے لئے ان کے ہزارہ کے ہمارے بھائیوں کے لئے تو کوئی ایسا ان کا بہر استدار نہیں تھا جو ان کو سپانسر کرتا اور ان کو بتاتا ہے یہ مشکلات ہیں ان کو آنے دیں یہاں پر اس طرح ہم مطلب ایکسٹریم سٹیپ لے نا تو کوئی بندہ ایسا نہیں تھا ان کا بہر جو مطلب سے بھی بات ہوئی تو دونوں نے یہ ہی بتایا کہ شہدہ کے بھائی جو ہے وہ پہلے جو ہے جا چکے ہیں لیکن میں اس ملک کا نام نہیں بتایا ان کا کہنا تھا کہ وہ بیرونا ملک میں پہلے جا چکے ہیں اور اب شہدہ جو ہے ان کے لئے جانا توہاں سا مشکل تھا اور وہ چاہتے تھی کہ وہ ایورپن ممالک جائے اور وہاں پر جا کر اپنے لئے کوئی ایسا روزدار پلاش کرے کہ جہاں جا کر وہ سٹ ہو جائے اور آئیسا آئسا یہ کتنے بہن بھائی تھے شایدہ جو ہیں شایدہ کے دو بھائی ہیں اور شایدہ سمیتھ جو ہیں وہ پانچ بہنے ہیں شایدہ کا نمبر جو ہے وہ سٹی سے نمبر پر تھا اور ان کی باقی جو بہنے ہیں ان میں سے وہ کوئی سکول ٹیچر ہے اور کوئی جو ہیں وہ کالر پر کام کرتی ہیں جس کے شایدہ کے حوالے سے یہ ہی بتائے گیا کہ شایدہ جو ہے وہ شادی شدہ بھی تھی لیکن فیملی کلیشیس کی وجہ سے وہ اب اس کا اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے والدہ ان کے ساتھ رہ رہی تھی بہر شکریہ بشرا کمر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور یہاں پہ وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد بات کریں گے پی اے سی اجلاس کے حوالے سے کچھ اہم خبریں اس کے اوپر کلاسی صاحب سے دلکنشن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بات کریں گے پی اے سی اجلاس کے حوالے سے کلاس صاحب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت ایمپورٹنٹ ہے جن کے پر بات ہونی چاہیے خاص طور پر جو پاک ایران گیس پائپلائن ہے اگر یہ پروجیکت مکمل نہیں ہوتا تو پاکستان کو اٹھارہ عرب روپے کی جو ڈالر کی پینلٹی ادا کرنی پڑے گی آج بڑے تین ایشوز تھے وہاں پر پبلک آنٹس کمیٹی اور ہمارے ریپورٹر جو ہیں عمران مگرانہ جو ہیں بڑا انہوں نے خود صورتی سے ان تینوں کو کور کی ہے آج کل ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہو جاتا ہے ایسے ایشوز ہیں پرسیں اس پہ یہ تین ایشوز ہیں یہ ایسے ہیں جن پہ خاصا ٹائم لگانا چاہیے تھا آپ کو مصورا اب سب سے بڑا پہلا ایشو یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہم نے اس وقت یہ پیپلز پارٹی کا دور میں کی تھی ڈاکٹر آسن حسین صاحب جو ہے نا اس وقت یہ وزیر پیٹریلوم تھے زرداری صاحب کے دوست جو ہیں انہوں نے ایران اور دیگر ملکوں نے اس وقت ہمیں دیکھنا چاہیے تھا دو چیزیں اگر ہم نے فیصلہ کیا تھا ڈٹ جاتے اچھا انہوں نے آکے جو امریکن سے انہوں نے دباؤ ڈالا انڈیا پہ آپ نکل جائیں اس میں سے آپ اس میں کیونکہ ہم نے ایران پہ سنکشنز لگائی ہوئی ہیں تو انڈیا نکل گئے ان کو نیوکلر انہوں نے ان کے ساتھ سیویل ایک مہادہ کر لیا اوباما ایڈمسٹریشن نے مجھے یاد ہے انہوں نے بینفیٹلی امریکن سے وہ ڈیل سے نکل گئے ہم بچ گئے تھے تو ہم نے جی ای ڈی سی ٹیکس لگا ہے تھا آٹھ سو بلکہ ہزار ارہ روپیہ سا ہم نے عوام سے اکٹھا کیا یہ کہہ کے کہ ہم نے گیس پائپ لائن نے ہم نے بچھانی اس پہ پوری قوم نے ایک ہزار بلین روپیز دیا ہوا ہے ٹیکس دیا ہوا ہے جو کہ بہت سنتکار کھا پی گئے تھے واپس نہیں کیا تھا اور آپ کو یاد ہو کہ امران خان صاحب نے ماف بھی کر دیا تھے ڈائی تین سو بلین روپیہ ان کا جو بعد میں ہم نے سٹوریز کی سپریم کورڈ نے بعد میں ریواز کر دیا اب آپ نے جب ان سے ڈیل کی تھی ایران سے ایران والی سائٹ سے وہ جو ہے وہ پائپ لائن پوری مکمل ہو چکی ہے آپ کو ضرورت تھی یا تو امریکن کے پاس جائیں ان کو سمجھائیں ان کے ہاتھ پوں پکڑے کا مہربانی فرمائیں جب کہ ایک ایک ہماری ڈیل ہوئی ہے ہمیں ضرورت ہے ہمارے پاس اٹھارہ عرب ڈالر تو نہیں ہے اب کل کو ایران آپ پہ آ کے امپوز کرتے ہیں یہاں تو اٹھارہ ڈالر نہیں ہے تو اٹھارہ عرب ڈالر کہاں سے دیں گے گیس بھی نہیں ہے جرمانے بھی اپنے اوپر آپ ڈلوا لیں گے یا تو اگر اس وقت آپ کو ڈیل نہیں کرنی چاہتے ہیں امریکن سے پہلے کلیرنس لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں دنیا سے کہ ہم ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں جب دنیا نے پبندیاں لگئی ہوئی ہیں آپ نے ڈیل کر لیجی آپ نے ڈیل کرنے کے بعد اب آپ پہ اپنے اوپر جرمانے بھی آپ ڈلوا آ کے بیٹھ ہوئے ہیں سو یہ تو ملک کی کہانی ہے یہ ہمارے پالیسی میکرز کہیں یا جیسے بھی کہیں کہ آپ ایران کے آپ جائیں اس کے پاس ان کا امریکن کے پاس جائیں کوئی ہاتھ پہن پکڑیں منت ترلا کریں ان کا ان کا کہاں حضور یا اٹھارہ عرب ڈالر دے دیں یا پھر ہمیں ان سے گیس لینے دیں یہ ڈبل کام نہیں ہونے چاہیے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے بڑا ایک اہم اور ڈیل لاکھ گاڑیاں پاکستان میں ایسی ہیں جو مفت فیول پر چل رہے ہیں ڈیل لاکھ یہ گاڑی جو ہے سرکاری اس پہ مفت پٹرول ڈال رہے ہیں آپ کا وہ بھی عوام کی جیب سے جا رہا ہے یہ ذہن میں رہا ہے کہ مفت کوئی چیز نہیں ہے پٹرول پمپ کو تو پیسے دینے نہیں ہے نا آپ نے ہمارے آپ کے ٹیکس کے پیسےوں سے ڈیل لاکھ گاڑیوں میں مفت پٹرول جو ڈال رہا ہے جس کا وہ بل نہیں دے رہے وہ سرکاری گاڑے ہیں افسروں کے گاڑے ہیں پروٹوکول کے جس کے بھی ہیں اس پہ بھی آئی بات ہوئی ہے بہت بڑی جنا بند کریں جب تک آپ کے آپ پاس پٹرول کے پیسے عوام پر ٹیکس لگا ہے ہوا ہے ادھر سے ٹیکس کٹھا کر رہے ہیں ڈیل لاکھ گاڑیوں میں افسران کو پروٹوکول کو بڑے بڑے لوگوں کو اب مفت ان کو پٹرول پانچ سو اب لیٹر چھ سو لیٹر کے آپ نے ان کو فسیلیٹیز دی ہے ان کو کارڈ بنا کے دی ہیں بہت سارے افسران بیورکریسی میں سے گریڈ یہ بیس کے اوپر ہیں جو پیسے بھی لے رہے ہیں اور گاڑیاں بھی استعمال کر رہے ہیں تیسرا انہوں یہ ججز اور انہوں جرنلز کو مرات مل رہے ہیں ریٹائرمنٹ کا باری اس میں پبلک اونس کمیٹی نے خاصا انہوں نے اس کی ڈیٹیل مانگے کہ ہمیں بتایا جائے یہ ججز جو ہیں ہمارے جنرل جو ہیں یہ کیا کیا چیزیں جو ہیں نا یہاں پر اس پر آ کے لے سکتے ہیں سو بہت ساری امپورٹن چیزیں ہیں جس نے آپ نے کہا کہ یہ بہت امپورٹن چیزیں ہیں جن کے پر بات ہونی چاہیے لیکن یہ پیسے ساری خبریں ہیں سٹوریز ہیں وہی will follow it tomorrow بد کے سمتی سے کیا کریں نیشنل جنڈے میں کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں یہ جو اہم ایشوز ہیں آپ کے گیس پیپ لائن کا اتنا بڑا امپورٹنٹ آپ کا ایشوز ہے آپ کا جیئے ڈی سی کا آپ کے پیسے ہیں آپ کے یہاں پر مفت ڈیر لاکھ گاڑیوں میں پیٹرول ڈال رہے ہیں جی اوپر سے ججز کی جنرلز کی باقی دیگر پاورفو لوگ ہیں ان کے مراتنی ختم ہونے میں آگی عوام اس کو follow up کریں گے کلاس صاحب ابھی پروگرم کا مجھے اس وقت پروگرم کا ٹائم ختم ہو گیا اور روزن کیلئے کہا جا رہے ہیں دیکھنے کیلئے شکریہ ایجازت دیجئے اللہ حافظ